یہ آپ کا حج موس پرگنی موس پرگنی موس پرگنی اسے اس واجب آج ہوگا کہ استطاع دو قرآن کی آیت کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا سورہ علیہ قرآن کی آیت ہے کہ لِللہِ عَلَى النَّاسِ کہ لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے اللہ کا یہ حق ہے لِللہِ اللہ کا یہ حق ہے عَلَى النَّاسِ لوگوں کے اوپر پھر جن بیت کہ وہ اس کے گھر کا حج ہے کون من استطاع الیہِ سمیدہ جس کے پاس استطاع ہے تو استطاع کے اندر پیسہ بھی آ جاتا ہے صحت بھی آ جاتی ہے راستے کا کھلا ہونا بھی آ جاتا ہے اور 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 بہت سارے چیز آ جاتی ہیں وہ ساری چیزیں تھی تلیزائے رکھے آپ نے حج پر جانے کا حصہ کیا کہ آپ نے اس واجب حج کو انجام دے گئے تو ایک حج کی قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں واجب حج مگر آپ ہی میں سے کچھ ایسے افراد ہو سکتے ہیں جن کا واجب حج ہو چکا ہو اب وہ جو جا رہے ہیں وہ کیوں جا رہے ہیں ممکن ہے کہ وہ مستحب حج انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے میں واجب کر لیا ہے مگر جس طریقے سے فجر کی نماز واجب ہوتی ہے لیکن نفل بھی تو پڑی جاتی ہے نماز تحجد بھی تو پڑی جاتی ہے جو واجب نہیں ہوتی ہے ماہ رمضان کا روزہ واجب ہوتا ہے مگر بیسی بھی کہ انسان روزہ رکھتا ہے تو اسی طریقے سے بعض افراد وہ ہو سکتے ہیں کہ جن کا واجب حج نہ ہو لیکن وہ مستحب حج کرنے جا رہے ہیں این ممکن ہے کہ حج بگل یا حج نیامتی بہت کرنے جا رہے ہیں جو بعض کیسز کے اندر کسی اور کے اوپر ہوتا ہے مگر وہ نہیں جا پاتا اور شریعت اس کے اندر ایک پروویجن رکھتے ہوئے آپ اگر نہیں جا سکتے تو آپ کے بحاف پر آپ کی طرف سے اس حج کی ذمہ داری پہنچانتے ہیں بہت سے مرومین کے کیسز ہوتے ہیں کہ ان کے بار حج واجب تھا انہوں نے نہیں کیا ان کے انتقال ہو گیا ان کی میراز میں سے وہ جو پیسہ ہے وہ نکالا گیا تو پتا چلا کہ ان کے بہت حج واجب تھا تو وہ رسہ اتنے سمجھدار تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے پھر اگر ایک ذمہ داری ان کے اوپر تھی تو ٹھیک ہے ان کی طرف سے کسی نہ کسی کو حج پر جانا چاہیے یہ حج نیابتی ہے حج بدل کہلاتا ہے تو عام طور پر جتنے احباب یہاں پر موجود ہیں میرا اندازہ ہے زیادہ تر کا کیس یہ ہوگا کہ ان کا واجبات ہوگا جب تک میرا تجربہ ہوئی ہے کہ زیادہ تر کا حج واجبات ہوتا ہے وہ افراد بھی ہوتے ہیں کچھ کہ جو مستحب حج انجام دے رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو نیابتا یا حج بدل انجام دے رہے ہیں کیا اس میں حج کے پروسس میں کوئی فرق آ جاتا ہے کہ اگر کوئی واجب حج انجام دے رہا ہے تو وہ اس طریقے سے کرے گا اور اگر کوئی مستحب حج دن دے رہے تو وہ اس طریقے سے کرے گا اور اگر نیابت میں کوئی حج کر رہا ہے تو وہ اس طریقے سے کرے گا جواب جی نہیں آپ جو باہر سے آنے والے افراد ہیں باہر سے میری مرادی جو مکہ سے باہر سے آ رہے ہیں کراچی سے آ رہے ہیں بمبئی سے آ رہے ہیں نیویورک سے آ رہے ہیں واشنگٹن سے آ رہے ہیں لندن سے آ رہے ہیں کہیں سے بھی آ رہے ہیں جو افراد باہر سے آ رہے ہیں ان کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اور اس طریقے کے مطابق ان کو حج کرنا ہوتا ہے وہاں کے جو افراد ہیں ان کے پاس آپشنز کچھ ہیں کچھ آپشنز ان کے پاس ہیں کہ وہ حج افراد اور حج اعلان بھی کر سکتے ہیں بعض کیسز ایسے خواتین کے مقصوص مسائل کی وجہ سے بن سکتے ہیں کہ جہاں پر ان کا وظیفہ کچھ اور بنے ہیں مگر اس کے اندر ابھی پڑھ کر اپنے آپ کو کنفیوز پڑھ کر ہے اپنے ذہن میں اس بات کو رکھئے گا کہ زیادہ سوابیسی کے اندر کہ اس طریقے کو فالو کیا جائے اور موسٹ اپ دا کیسز کے اندر 99% کیسز کے اندر جو باہر سے افراد آ رہے ہیں ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن پھولتا بھی نہیں ہے ان کو یہی ایک طریقہ ہے جس کے مطابق حج کرنا ہوتا ہے تو حج کرنے کے حوالے سے چاہے آپ کا واجب حج ہو چاہے مستحاب حج ہو چاہے آپ نیابت میں حج کر رہے ہو 99% افراد کو ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے عمرہ تمتو اور حج تمتو کا کمپنیشن مل کر کہلاتا ہے کمپلیٹ حج اس میں آپ کو حق ہے کہ آپ اس سے سوال کریں کہ صاحب اگر یہ حج ہے تو اس میں لفظوں عمرہ کیوں آ رہا ہے اور اگر یہ دونوں مل کر حج بنتے ہیں تو اس دوسرے پارٹ کو پھر حج کیوں کہا جا رہا ہے یہ اسطلاحہ ہے یہ ترنالوجیز کا حشو ہے آپ ایک عمرے کے بارے میں سنتے ہیں رنزان کے مہینے میں وہ عمرے پر بیعہ وہ عمرہ کونسا ہوتا ہے یہ والا عمرہ نہیں ہوتا اس سے ملتا بھی ہوتا ہوتا ہے مگر یہ والا عمرہ نہیں ہوتا اس عمرے کا نام ہے عمرہ مفردہ تو سارا سال ہوتا ہے رجب میں آپ کریں شاہبان میں آپ کریں رجل اکول میں آپ کریں رجل ثانی میں آپ کریں کریں کبھی بھی آپ کریں اس عمرے کا نام ہے عمرہ مفردہ عمرہ مفردہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکیلا عمرہ مفردہ فرق سے نکلا مفردہ یعنی اکیلا عمرہ جس کا کسی دوسرے حصے کے ساتھ کے تعلق نہیں ہے وہ آئیسولیشن کے اندر ہے انڈیویجول ہے کمپلیٹ ہے اس کو کہتے ہیں عمرہ مفردہ جس طرح سے نماز ہوتی ہے نماز فرادہ آپ اکیلے پڑھنا ہے تو اس کو کہتے ہیں نماز فرادہ ایک ہے آپ نماز جماعت پڑھنا ہے تو اس میں دوسرے افراد کے ساتھ مل کر اس کام کو انجام دیئے جائے رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے عمرہ مفردہ ہوتا ہے وہ آپ کا ٹوپک یہ نہیں ہے وہ آپ کا موضوعی نہیں ہے آپ جو چیز کرنے جا رہے ہیں وہ عمرہ ضرور ہے مگر اس عمرے کا نام ہے عمرہ تمتو یہ عمرہ تمتو ہے کہ جو دوسرے حصے حج تمتو کے ساتھ ملتا ہے اور جب یہ ملتا ہے تو اس کمپلیٹ حج سے تعلیم کیا جاتا ہے اسی کو حج اسلام بھی کہتے ہیں اور کبھی کبھی ان دونوں کے مجموعے کو بھی حج تمتو کہہ دیا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن جو کام آپ نے کرنا ہے یہ بلکل پلگ اور سوکٹ کی طرح سے ہے پلگ الگ ہے تو کچھ نہیں ہے سوکٹ الگ ہے تو کچھ نہیں ہے سوکٹ کے اندر کے بھی پلگ جائے گا تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اس کے اندر جو کرنٹ ہے وہ فلو کرے گا اور آگے اپنا کام کرے گا بلکل اسی طریقے سے ایک ہے عمرہ تمتو کا پلگ اس طرح لگنا ہے حج تمتو کے سوکٹ اور پھر اس کے بعد یہ کمپلیٹ حج بنے گا اس عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے بہت سے ارکان ایسے ہیں لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو باقی سارا سال کیا جاتا ہے محس کر چکا اس کا نام عمرہ مفردہ ہے آپ جو چیز کرنے جائیں گے وہ عمرہ تمتو ہے تو اب میں آپ سے پوچھوں کہ مثال کے طور پر ایک انسان اپنا واجب حج کر رہا ہے تو بھی اس نے یہی کرنا چیئے ایک انسان اپنا مستحب حج کرنے جو یہاں سے جائے تھا ہمارے گروب کے ساتھ اس نے یہی کرنا ہے جو انسان نیابت میں حج کر رہا ہے اس نے بھی یہی کرنا ہے جو آپ چیئے اس نے بھی یہی کرنا ہے فرق کہاں پر آئے گا فرق نیت میں آئے گا یہ آپ کی نیت کیا ہے وہ آپ کے دل کے ارادے کا آ رہا ہے یعنی نیت میں اگر آپ اس سے یہ پوچھیں کہ صاحب کیا نیت میں ہمیں کچھ کہنا ہوتا ہے اگر آپ کہنا چاہے ہیں تو آپ کہی ہیں اور ہم بھی جب سب مل کر کر رہے ہیں امیر ریلی کی صورت میں تو نیت کے الفاظ بھی زبان پر دہرا دیں گے لیکن کیا نیت کے الفاظ زبان سے کچھ کہنے کا نام ہے جواب چیز نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے آپ زبان سے اگر کہہ بھی دیں دل کا ارادہ نہ ہو تو اس سے وہ نیت نہیں بنیں گے اور اگر آپ زبان سے کچھ بھی نہ کہیں اور آپ کا دل کا ارادہ ہو تو وہ نیت ہو نہیں ہو اس کو میں آپ کی خدمت بیس کروں اس لئے کہ کئی افراد ہیں جو اس مسئلے کے اندر بہت فریشان ہو گئے ہیں کم سے کم کرانچی کے اندر تو میرا تجربہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ بہت سارے افراد کے لئے کنفیوسن ہوتا ہے کہ صاحب یہ سب میری نیت نہیں ہوئی ہے نیت کیسے نہیں ہوئی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مسلے پر کھڑا ہوں لیکن اللہ وہ اپر نہیں کہہ پا رہا کیوں نہیں کہہ پا رہا ہوں نیت نہیں کر پا رہا تو آپ مسلے پر آئے کیوں تھے کہ آیاتوں میں نماز پڑھنے کے لئے تھا جب آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ آیاتوں میں نماز پڑھنے کے لئے تھا مگر مجھ سے نیت نہیں ہو پا رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیت کو سمجھ نہیں پا رہے مسلے پر آنا یہ کھر اس بات کی دلالت ہے کہ آپ کی نیت تھی تب ہی تو آپ آئے یہاں پر ورنہ یہاں پر آپ ایکسسائز کرنے کے لئے تو نہیں آئے اس کو میں اور آسان کرتا ہوں آپ کے خدمت میں کہ جب آپ یہاں پر آ رہے تھے تو کیا بھر سے نکلنے سے پہلے آپ نے کچھ کہا دیا کہ میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں اس خال تک جانے کے لئے اج کی کلاس اکینٹ کرنے کے لئے تین گھنٹے کا ایک لیکچر سننے کے لئے پھر بہت نہیں لگا آپ نے کچھ کو نہیں کہا دیا تو کیا بگر نیت کیا آپ کوئی گن فائنٹ پر لے کر آئے ایسا تو کچھ نہیں آپ اپنی نیت کے ساتھ یہاں پر آنے اسی طرح کے ایسے جب آپ اپنے آفیس جاتے ہیں تو صبح نکلنے سے پہلے کچھ کہتے ہیں یعنی باہت سے معذرت لائٹر نوٹ کے اوپر کہ میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں سیڑ ساپ کی بخواہ سننے کے لئے اپنے آف خور کرنے کے لئے صبح سے شام تک ظلیل ہونے کے لئے ایسا کوئی جملہ آپ کے لئے کچھ نہیں کہتے ہیں یا روزی کمانے کے لئے روٹی کمانے کے لئے کچھ نہیں اگر کوئی خادون ہے اور وہ کچھن کے اندر چائے بنانے ہیں تو چائے بنانے سے پہلے وہ جملہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر کے بچوں کے لئے یا اپنے شوار کے لئے چائے بنانے ہوں فرمتہ نہیں گلتا ایسا کوئی جملہ آپ نے کیا تو کیوں بغیر نیت کس کام کو اندران دے رہا ہے نا نیت آپ کے دل کے ارادے کرتا ہوا ہے آیت اللہ خوئی مرم سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ نیت کیا ہے تو وہ نے کہا تھا اگر کوئی تمہارا کامدہ ہلا کر تو ان سے پوچھے کہ تم کیا کر رہے ہو اور تم بتا سکے کہ میں یہ کرنا ہوں تو یہ تمہاری نیت ہے اس کا مطلب نیت کے ساتھ اکام ہویا ایک انسان ہے وہ رات کو نیت میں اٹھتا ہے اور چلنا شروع کر دیتا ہے یہ نیت کے بغیر ہو رہا ہے ایک انسان ہے جس کے راشہ کا مرض ہے اس کا ہاتھ یوں ہلتا ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے یہ نیت کے بغیر ہو رہا ہے اس کا ہاتھ یوں لگ گیا یہ نیت کے بغیر لگ گیا لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی ایک نے ہم کو انجام دیا یہ ظاہر ہے کہ وہ نیت کے ساتھ اسلام کو انجام دے رہا ہے لہذا نیت کے بارے میں اس کو بالکل کلیو برکھئے گا آپ نبان سے کہہ دیں ساتسفیکشن کے لیے کوئی حرض نہیں ہم بھی کہہ دیں لیکن نبان سے کہنا اس کو نیت کے ایکویولن سمجھ لینا یہ بہت بڑا نسکونسکشن ہے نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے ماہ مبارک رمضان رودہ شروع ہو رہا رودہ شروع ہو رہا نیت پر ہو نیت پر ہو یہ سہری کے لیے جو ہم اٹھے دیں بغیر نیت کے اٹھے دیں یہ الانام جو ہم نے لگایا تھا بغیر نیت کے لگایا تھا نہیں ایسا نہیں تھا نیت تھی تب ہم نے الانام لگایا تھا نیت تھی اسی لیے ہم اٹھیں نیت تھی اسی لیے ہم نے سہری کیے اور نیت ہے اسی لیے وہ روزہ شروع ہو جائے گا شروع کرنے کے لیے باقاعدہ زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تو اگر آپ کو پتا ہے کہنی صاحب میں تو اپنا واجب اچھ کر رہا ہوں آپ اگر اپنا واجب اچھ کر رہے ہیں تو یہ بتائیے پہلا پارٹ کر رہی ہیں اپنے پارٹ ون کر رہا ہوں آپ پارٹ ون کے اندر کیا کر رہے ہیں کہیں گے میں تو احرام پہن رہا ہوں شروع کر رہا ہوں اپنا احرام اس کا مذہب یہ ہے کہ آپ کے نیا دلتل انٹیکٹ آخری س quarantine یہ سارے کام آپ کیوں کر رہے ہیں قربتن اندلہ یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں اپنے خدا کے حکم کو انجام لینے کے لیے اس کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے یہ ہے ملیت یعنی یہ تین چیزیں آپ کو معلوم ہوں کہ آپ اپنا حج کر رہے ہیں حج کے اندر کیا کر رہے ہیں واجب ہے مصراحب ہے نیابت یہ کیا ہے اگر نیابطن کر رہے ہیں تو کسی طرف سے کر رہے ہیں یہ آپ کو پتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا پارٹ1 کر رہے ہیں یا پارٹ 2 کر رہے ہیں عمرت تمکھ کر رہے ہیں یا حج تمکھ کر رہے ہیں لگ والا کر رہے ہیں سوکٹ والا کر رہے ہیں جو تعبی رفی میں نے اس کے مال کی تھی اس کے مطاب اور پھر اگر آپ ہمرے اعتمدتو کر رہے ہیں تو میں اعتمدتو کے اندر کیا کر رہے ہیں اس کے اندر پانچ چیز ہیں اندر کونسی چیز کر رہے ہیں یہ اگر آپ سے پوچھے جائے اور آپ کو جواب معلوم ہے اور آخر میں کیوں اور آپ ہیں قربطن اللہ اللہ کے لئے کر رہا ہوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لئے اس کام کو میں انچان دے رہا ہوں فائن اے نافی آپ کی نیت اس میں اور کچھ بھی آتنا کہیں آپ کے دل میں یہ چیز موجود ہے تو بہت کافی ہے اب اس کے بعد آئیے اگلا ایک مسئلہ وہ یہ اس پورے حج کے اندر باوضو رہنا کہاں کہاں ضروری ہے پورے حج کے لئے وہ کونسا موقع ہے جس کے اندر ہمارے لئے باوضو رہنا ضروری ہے اچھا تو ہے انسان اپنی پوری زندگی باوضو رہے بہت اچھی بات رات کو سونے سے پہلے بزو کرے سواب کو اٹھے بزو کرے جب وہ فاشن میں جائے بزو کرے سواب ہے بحث اس میں نہیں بات اس میں ہو رہی ہے کہ ضروری کم ہے کہ جس کے بغیر وہ عبادت عبادت نہیں بنے گی وہ عبادت نل اینڈ وائد ہو جائے گی وہ عبادت باقل ہو جائے گی وہ سٹارٹ نہیں ہو جائے گی یہ یاد رکھئے گا پورے حج میں چاہے وہ پارٹ ون ہو چاہے پارٹ ٹو ان دو پارٹس کے اندر صرف اور صرف دو ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے بزو ضروری ہے نمبر ون تواف اور نمبر ٹو تواف کی نماز آپ اپنی باقی نمازیں پڑھیں گے وہ تو ظاہر ہیں وہ حج سے خاطر نہیں رکھتے فجر کی نماز ہے زہر کی اثر کی مغربشا اس کے ہم بات نہیں کرے ہم بات کریں حج کے اسپیسیفیٹ حج کے اندر تو تواف آپ کرتے ہیں وہ پارٹ ون بھی نہیں کرتے پارٹ ٹو میں بھی کرتے ہیں جب بھی آپ تواف کریں گے تواف وضو کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے نمبر ٹو تواف جب آپ کرتے ہیں تو تواف کے بعد تواف کی نماز میں پڑھتے ہیں دو رکعت ہو رہی ہے یہ دو رو چیزیں وضو کے بغیر نہیں ہو سکتے ہیں ان کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں آپ وضو کریں تو بہت اچھا نہ کریں تو آپ کی عبادت باطل نہیں ہے غلط نہیں ہے invalid نہیں ہے ایک ہو سکتے ہیں آپ اعرام پہنے آپ کا وضو نہیں ہے آپ نے وضو بھی نہیں دیا کوئی بات نہیں صحیح ہو جائے سواب ہے کہ آپ نے وضو کیا ہوتا سواب ہے کہ آپ نے وضو کیا ہوتا لیکن اگر آپ نہ کریں تو کیا آپ کی یہ عبادت باطل ہو دائے گی جوان جو میں آپ عرفات کے میدان چلے گئے بغیر وضو کی ہوئے بغیر وضو کی ہوئے کوئی حرز نہیں عرفات کا آپ نے پورا دن گذار دیا بغیر وضو بغیر وضو کی ہوئے ظاہر ہے دورہ سر کے لئے تو آپ پڑھیں گے وہ وضو کریں گے لیکن باقی آپ پورا دن وضو نہ کریں تو کیا آپ کا عرفات کا وضو باطل ہو جائے گا نہیں ہے ساکھ صفہ مربعہ کے درمیان آپ صحیح کرتے ہیں تو صحیح باطل ہو جائے گی کہ میں نے وضو نہیں کیا اچھی پوری عبادت حج میں وضو دو مقامات پر ضروری ہے جب آپ نے تواف کیا آپ کا وضو ضروری ہوا جب آپ نے تواف کی نماز پڑھی تو وضو ضروری ہے بس اس کے علاوہ کسی اور موقع پر وضو ضروری نہیں کوئی ایسا موقع جس کے لئے غصل ضروری ہے حج کا الگ سے کوئی غصل نہیں آپ احرام شروع کر رہے ہیں غصل کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے تواف کرنا جارہے ہیں غصل کریں بہت اچھی بات ہے نہ کریں تو آپ کے اس عمل پر باطل کا خطوہ کوئی نہیں دے گا کامل ٹھیک ہے اب اگر فرض کیجئے کسی کے لئے ویسے ہی غصل وادی ہو گیا تو ٹھیک ہے وہ غصل کرونا ہے اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ غصل جنابت اگر کسی کے لئے پر آگیا وہ کرے خوابین ہیں اگر کسی کا کوئی مسئلہ تھا وہ پاک ہوتی ہیں تو ظاہرہ مگر کیا کوئی کنڈیشن کوئی شرد واجب ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب اس کے بعد آئیے اس سوال کی طرف جس کو میں نے اسٹارٹ میں ٹچ کیا تھا یہ سوال بہت بہت لگ حج پڑھنے کی عبادت ہے یا حج کرنے کی عبادت ہے شاید آپ کو نہ معلوم میرا بیکگراؤن خوجہ کمیلٹی کسی ہے تو کجراتی بزنس کمیلٹی میرا اسے ہمارے ایک مہاورہ کہ وہ صاحب حج پڑھنے جائے ہم گزراتی میں کہہ رہے ہیں کہ یہ حج پڑھا کیا ہی دوسر ہے ہمارے یہ مہاورہ نہ ہو یہ غلق مہاورہ حج پڑھنے کی عبادت نہیں ہے حج کرنے کی عبادت ہے مجھے بھی معلوم کہ پنجاب میں یہ مہاورہ کیس طریقے سے حج کرنے جا رہے ہیں یا حج پڑھنے جا رہے ہیں لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ حج پڑھنے کی عبادت ہے تو بھی سٹیک ہے حج پڑھنے سے زیادہ حج کرنے کی عبادت ہے کیا حج میں کچھ نہیں پڑھا جاتا نہیں دو ایسی چیزیں ہیں یہ جنہوں پڑھا جاتا باقی سب کیا جاتا وہ دو کونسے چیزیں جب آپ اپنا حج عمرہ چاہے پارٹ ون عمرہ تمتو چاہے پارٹ ون حج تمتو جب آپ اس کو شروع کرتے ہیں وہ شروع نہیں ہو سکتا تلبیہ کے بغیر تلبیہ کا مطلب ہے یہ دو جملے کہنا باجئے اس کے علاوہ دو اور جملے یہ چیز ہوئے گا جس کو کہنا ہے یہ پڑھنے کی چیز یہ ایک اور دوسری تواف کی نماز ظاہر وہ نماز ہے نماز پڑھی جائے گی کی بھی جائے گی اس کے انتر قیام کیا جائے گا رکو کیا جائے گا سجدہ کیا جائے گا مگر قیام کے دور کچھ پڑھا جائے گا رکو میں کچھ پڑھا جائے گا سجدہ میں کچھ پڑھا جائے گا یہ ہے تو درست ہے کہ یہ دو چیزیں پڑھنے کی ہیں ابھی میں نے ارز کیا دو ایسے کام ہیں جن میں وضو ضروری ہے ایک تواف دوسرے نماز تواف مگر خود پڑھنے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں دو چیزیں تواف کرنے کی چیز ہے مگر نماز تواف پڑھنے کی چیز ہے اسی طریقے سے تلبیہ احرام پہنا جاتا ہے اسی طریقے سے جو پارٹ ٹو ہوگا حج کمت و عرفات جایا جاتا ہے مصدلفہ کے میدان میں جاتے ہیں مینہ کے میدان میں پہنچتے ہیں کنکر مارے جاتے ہیں بڑے شیطان کو کنکر مارنا دوسرے شیطان کو کنکر مارنا چھوٹے شیطان کو بھی ایک مارے جاتے ہیں آگے اور کیا ہے تو پڑھنے کی چیزیں نہ ہونے کے برابر ہیں آج میں کرنے کی چیزیں زیادہ ہیں سپاہی والا ایک انداز ہے جو اس کے اندر آپ کو سکھ لانے جاتا ہے اب اس کے بعد آپ کا یہ سوال بنتا ہے پر وہ کیا ہے کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ حج کے دوران بڑی لبی 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 دعائیں پڑھی جاتی ہیں تو کیا ایسا نہیں ہے ایسا ہے مگر ان میں سے کوئی ایک بھی باجئے نہیں اگر آپ اس پورے سفر میں کچھ نہ پڑھو اور صرف یہ دو چیزیں پڑھیں تو آپ کا حج کی کوئی دیں آپ تلبیہ پڑھیں لبی ایک اللہ ہمہ لبی لبی ایک اللہ شریکہ لگا لبی ون اور تو سے تواف کی نماز اور باقی آپ پر ایک کل ہو نا keep your fingers on your lips وہ اللہ پوزیشن میں آ جائیں بالکل سائلٹ تو کیا آپ کا حشت ہی بہتا ہے جب آپ احرام پہنے میں ایک دعا ہے کہ آپ پڑھیں جب آپ تواف کر رہے ہیں باز دعا ہے کہ آپ پڑھیں جب آپ صحیح کر رہے ہیں تو باز دعا ہے کہ آپ پڑھیں عرفات کا دن دعائیں مانگنے کا دن یہ اومد دعا ہے تو ظاہر ہے یہ کون احمق ہوگا جو اس دن دعا نہیں مانگے گا لیکن کیا یہ واجب ہے یہ واجب نہیں ہے اگر اس کو نہ پڑھیں تو کیا ہمارا عرفات کا رکو خراب ہو جائے گا باطل ہو جائے گا کہ یہ ایسا کی ہیں آپ کا عرفات کا وہ حب بلکہ ٹھیک ہو جائے گا یہ بالکل ایسا ہے جیسے رمضان کی مہینے میں روزہ نہیں ہوگا انسان آزان حصہ سے لے کر مغرب تک کھائے نہیں پیئے نہیں دوسرے مقتلعہ کے روزہ ان سے اپنا کو روکے رکھیں پورے دن میں وہ کچھ نہ پڑھیں صرف اپنی واجب نماز پڑھے وہ کچھ نہ پڑھیں تو کیا اس کو روزہ پاتل ہو جائے گا نہیں لیکن کیا تاقید نہیں کہ فران کی تلاوت زیادہ زیادہ کرو بہت تاقید ہے روزہ کا رمضان کا مہینہ ہے روزہ تو آپ زیادہ زیادہ اپنے ہوگا لیکن کیا یہ ضروری ہے جواب جی یہ ضروری ہے بلکل اسی طریقے سے ہچتے دور یہ دعائیں وہ دعائیں وہ جتنی گنجائش کے مطابق عشتہ مائی طور پر نہیں پڑھے دائے گی اور باقی ویسے بھی آپ کا ذوق ہے آپ جتنا پڑھنا چاہیں پڑھیں لیکن اگر آپ نہ پڑھیں اور آپ کہیں کہ صرف یہی دو چیزیں میں پڑھوں گا جو ضروری ہے ایک تلبیہ لبائک اللہم لبائک لبائک اللہ شریک اللہم لبائک اور دوسرے نمازِ طواف اس کے لئے کچھ نہیں پڑھوں گا تو کیا میری عبادت کے اندر کوئی کمی کاؤنٹ کی جائے گی جواب جی کمی کاؤنٹ نہیں کی جائے گی